بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد صالح ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان نے کیا بات کرنی تھی جو ملانہ فضل رحمان صاحب نے بات کر ڈالی اور تمام حدیں ہی پھلا دی ہیں اور کروس کر دی ہیں کیا بات ہے آگے چل کے بات کروں گا اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے یہ حکومت چونہ لگا رہی ہے آپ کو اور کیسے بے وقوف بنا رہی ہے آپ کو واضح لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بتاؤں تیار ہو جائیں کہ بجلی کے جو یونٹس ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ مہنگے ہونے والے ہیں بابر آدم کی بھی بات کرنی ہے چھوکت بسرہ صاحب نے ایک انہونی کر دی ہے ایک عجیب کام کر دیا ہے کہا جائے تو یہ مزے کی بات بھی ہے اور عجیب بات بھی ہے ایسا کیا ہے وہ بھی آپ کو اس ویلاغ میں بتاؤں گا ویلاغ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی ترخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا آپ کو بتا ہے کہ عمران خان پہ آج کل جی کہا جاتا ہے کہ غداری کے کیس ہوں گے اور کیونکہ انہوں نے اپنا جو ٹویٹر پہ وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ حمود الرمان کمیشن رپورٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ آفت مچ گئی تھی کہ عمران خان نے جی تمام حدیں پار کر دی عمران خان نے زیادتی کر دی عمران خان پاکستان کو لڑا رہا ہے عمران خان انتشار پھلا رہا ہے عمران خان اداروں سے لڑوا رہا ہے عوام کو ولان فلان فلان یہ ساری چیزیں جناب وہ ہوئی تھی لیکن مولانا فضل رمان صاحب کے بیان نے تو عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تمام حدیں پار کر دی مولانا فضل رمان صاحب کے جو ڈائریکٹ تیر تھے اسٹیبلشمنٹ پر اور انہوں نے تمام چیزیں ہی آج ادھر کے رکھ دی اور ایسا بیان دے دیا ایسی باتیں کر دی تو کیا ان پر غداری کا مقدمہ ہوگا مولانا فضل رمان صاحب پر آخر غداری کا مقدمہ کیوں نہیں ہوگا کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب نے جو آج بات کی کہ تم نے پاکستان کو توڑا ہے تم پاکستان بنانے والوں میں سے نہیں ہو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور بہت ساری عوام نے قربانیاں دی ہیں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ عوام کی مرضی سے بنتی ہے آپ کون ہوتے ہیں حکومت بنانے والے اور اس کو چاہے منڈٹ دینے والے اور اس کے علاوہ مولانا فضل رمان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے خون بھی دیں گے اور قبر میں بھی جانے کو تیار ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پہ اتنے تیر چلائے ہیں اور ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولانا فضل رمان صاحب پر کیس کیوں نہیں بنے گا یا کیس کیوں نہیں بنا ابھی تک عدالت میں کوئی پٹیشن کیوں نہیں لے کے گیا ابھی تک عدالت میں کسی نے درخواست کیوں نہیں دی کہ مولانا فضل رمان صاحب غدار ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت باتیں کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کا نہیں چھوڑا بات صرف یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں سٹیٹس کو جمعتے ہیں اس طرح مولانا فضل رمان صاحب بھی سٹیٹس کو کا حصہ ہے مولانا فضل رمان صاحب کو اگر گصہ ہے تو اس چیز کا غصہ ہے کہ جب بندر بانٹ ہو رہی تھی پی ایم ایل این کو سٹیٹے دی گئی پیپلز پارٹی کو حصہ زیادہ سٹیٹے دی گئی ایم کی ایم جس کا وجود ہی نہیں تھا ایم کی ایم کو اگر فیر میچ ہوتا یعنی الیکشن فیر کروایا جاتے تو میکسیمم جو ایم کی ایک یا دو سٹیٹوں سے زیادہ نہیں تھا ان پر نوازش کی گئی ان پر اور بہت ساری ان کو سٹیٹے دی گئی مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو تو مل گیا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ خلاف ہیں جو آج کل بہت ساری پارٹیوں کے ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں ماضی میں پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور تمام چور پارٹیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن اب سائٹ پر ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک بیانات دے رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان توڑنے والوں میں سے ہیں یعنی وہ انیس سو اکتر کی بات کر رہے تھے اور ہم نے پاکستان کو بنایا ہے ہمارے بڑوں نے پاکستان کو بنایا ہے اب یہ اس قسم کے الفاظ ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں خون کا آخری کطرہ بھی دیں گے اور قبر میں بھی جانے کو تیار ہیں اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ کوئی ایکشن لے گی کیا اسٹیبلشمنٹ ان پر غداری کا جو ہے وہ پرچا کرے گی یا کوئی ایف آئی آر کوئی ناملوم افراد کوئی اٹھے گا اور ان کے خلاف کوئی کیس کرے گا کیا کوئی پیٹیشن دائر ہوگی کیا کوئی عدالت والا بلائے گا تو فیلال تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آرہی لیکن جو سخت قسم کا بیان مولانا فضل الرحمن صاحب نے دیا ہے اس کا پانچ پرسنٹ بھی اگر عمران خان نے دیا ہوتا تو آپ یقین کر لیں کہ بہت سارے لوگ پھر اٹھ جاتے معصوم لوگ جو تھے گھروں میں ہوتے تھے ان کو بھی اٹھا کر کہا جاتا تھا کہ لے جاتے ہیں تو ان کی خیر نہیں تھی اگر پانچ پرسنٹ بھی بولا ہوتا جو مولانا فضل الرحمن صاحب بولے ہیں دوسری چیز یہ ہے ناظرین کہ شوکت بسرہ صاحب نے ایک عجیب کام کیا شوکت بسرہ صاحب جو ہیں وہ فارم فورٹی فائیو سارے اٹھا کے زیا اللہ کی قبر پر لے گئے اب یہ پہلا نوکھا واقعہ ہے جو دیکھنے میں آیا ہے آپ کو پتہ شوکت بسرہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے الیکشن اور وہ جی چکے تھے اور ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے بھاول نگر سے کہتے ہیں کہ چالیس ہزار کی لیڈ سے میں جیت رہا تھا انہوں نے زیا اللہ کے ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا مارشلہ لگانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا پاکستان کو اگر تباہ اگر کہا جائے تو انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی زیا اللہ نے بات یہ ہے کہ وہ قبر پہ گئے اور کہا فارم فورٹی فائیو رکھ کے کہتے اور ساتھ تا وضو کر کے اور قرآن پاک پہ رکھ کے کہتے کہ میں فارم فورٹی فائیو لے کے آئے ہوں اجاز الحق صاحب آپ بھی فارم فورٹی فائیو لے کے آئے ہیں اور میچ کریں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ کیا آپ جیتے ہیں آپ تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے اور جو ہے وہ آپ کو پہلے نمبر پر لائے گیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کریں اب بات یہ ہے کہ یہ پہلا انوکھا جو ہے واقعہ وہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن اجاز الحق صاحب اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے اور وہ نہ تو قبر میں آئیں گے اور نہ ہی وہ قسم کھائیں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کو کیسے چونہ لگایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری دو ہزار چوبیس سے لے کے اب جون آ چکا ہے آپ پٹرول کی قیمت اٹھا کر دیکھ لیجئے یعنی یہ لوگ قیمت کم نہیں کر رہے اور وہی جو عوام کو چکمہ دیا ہے تو چور میں سپائی وہ والی حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساتھ چیز بھی چل رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح جنوری دو ہزار چوبیس اس میں پٹرول کا کیا ریٹ تھا اور آج کیا ریٹ ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہی حکومت نے سب سے زیادہ پٹرول بڑھایا تھا اور یہی حکومت نیچے لے کے آ رہی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پٹرول جو ہے وہ یونٹس کا واضح کیا گیا تھا دو سو یونٹس ری دیں گے گریب بندوں کو بلاول نے پتنی ہوش میں تھے یا نہیں تھے انہوں نے کہا کہ تین سو یونٹس ری دیں گے اور دونوں ہی تیتر ہو چکے ہیں گریب کو کیا اب امیروں کی بھی چیخیں نکلیں گی یہ بجٹ آنے دیں کہا یہ جاتا ہے کہ جو فی یونٹ ہے وہ اسی روپے تک جا پہنچے گا اور اس میں اتنے ٹیکسز ہیں کہ اگر آپ کوئی بل اٹھا کے دیکھ لیں اور اپنے یونٹس کے مطابق اس کو تقسیم کریں تو آپ کو جتنے انہوں نے ٹیکسز ڈالے میں اس ٹیکس کے مطابق سوہ سو روپے کا یونٹ آپ کو گھر پڑتا ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا چونہ لگ رہا ہے آپ کو بابر آزم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بابر آزم آپ کو پتا انگلینڈ میں تھے وہ کچھ پاکستانی ان کے پاس آئے لیکن بابر آزم نے بہت زیادہ بتمیزی ان سے کی ہے اور جو ہے بھاگو ادھر آؤ ٹھہرو اس طرح کی مطلب ایک ربی سی لینگوش استعمال کی ہے آپ سوپر سٹار ہیں کرکٹ کے ویسے تو آپ کے کارنامے کچھ بھی نہیں ہیں چار پانچ سال سے آپ کرکٹ میں گندی گھول رہے ہیں ہماری پوری ٹیم گند گھول رہی ہے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کی وجہ سے لیکن پھر بھی لوگ آپ کو جانتے تھے ایک کرکٹ ہے اب لوگ کرکٹ سے بھی جو ہے وہ آوازار ہوتے جا رہے ہیں اور یہی حال رہا تو دو سال تک جناب کوئی کرکٹ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ آج کا بہت بڑا دن ہے اور آج عدالتوں میں کیسز لگنے ہیں بہت سارے کیسز لگنے ہیں اور پی ٹی اے کو کہا جاتا ہے کہ سیٹیں ملیں گی اور نون لیک سے سیٹیں جائیں گی آج بہت سارے کیسز لگ رہے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگنا ہے وہ ججز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں چھ ججز جو ہیں وہ آن ڈیوٹی ہوں گے یعنی جو سٹنگ ججز ہوں گے وہ ہوں گے الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں ریٹائر بھی ڈالو بیچ میں اب یہ ایک رب پھڑا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ راول پنڈی کی جو تین سیٹیں ہیں اسلام آباد کی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہے آج بہت بڑا دن ہے سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ رہا ہے تو آج اگر آج یہ کہا جائے کہ آج عدالت دے ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا امید ہے ناظرین میرے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ